بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین سعو فی آیاتنا معاجزین اولئیک لہم عذابوں من لجزن علی سورة السبع آیت مبال پانچ آیت مبال چھے یہ دو آیات کے انداز اللہ تعالی نے حق اور باطل کو علیت کیا بڑی اہم بات بے اہم پڑھیں قرآن کی ہر آیت چیز ہو جائے اہم ترین ہے اتنے اہم مضمون ہے اس کے انداز سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی جب قرآن پڑھانے بیٹھتے تھے تو قتل فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اللہ کی قسم انہو لَعَظَمُ رُحْآیَتُ مِنَ الْقُرْآنِ قرآن کی سب سے عظیم آیت یہ پڑھ رہا اور پھر اس کے ساتھ اور بھی کلمات پڑھ رہا قرآن کی ہر آیت کے ساتھ ابن مسعود اس کا درست دیا کرتے تھے لیکن ہم تو چھوٹے علم گلے ہیں چھوٹا علم تو کیا علم تو کچھ بھی نہیں البتہ جو حضرات سے سنا ہے اس حوالے سے بھی بہت کم پڑھا ہوا ہے لیکن یہ جو آیات ہیں معاشرے کو اپنی زبان سے بول رہی ہوئی اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ آیت چودہ سو سال پہلے نازل نہیں ہوئی بلکہ آج ہی کے زمانے میں آج ہی کے زمانے میں اس آیت کا نزول ہوا ہے آج ہی کے زمانے کے لئے اللہ نے یہ بات بولی کیونکہ آج جو ہو رہا ہے وہ آج سے پہلے بھی ہوا لیکن اتنا عام نہیں تھا جو لوگ ہماری آیات کو آجیز کرنے کے لئے کوئیش کرتے ہیں یعنی ہماری آیات کو چیلنج کرتے ہیں ہماری آیات ہمارے اخفامات کے حلال چیلنج کرتے ہیں اسلام کو جدنے چیلنجز کا سامنا سوشل میڈیا کے بعد ہے اس سے پہلے آج تک اتنا بڑا چیلنج نہیں تھا اپنے ہی مسلمان قصرت کے ساتھ ہمارے ملک میں تو الحمدللہ اتنا قصرت سے نہیں ہے چند ایک لوگ ہیں جو میڈیا کے اندر پورا سور لگاتے ہیں کیونکہ آپ ایک سمجھئے جاؤ ایک طریقہ دار ہے باطل کا باطل کبھی بھی براہرات حق کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا یہ باطل کا طریقہ دار ہے وہ حق کے سامنے کبھی براہرات کھڑا نہیں ہوتا وہ حق پر طریقے سے طریقے سے اگراز کرتا ہے وہ طریقے سے وار کرتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بات کرنی ہوتی اس شان کے خلاف بات کرنی ہوتی تو صحابہ پہ اگلی اٹھاتا ہے اور جب صحابہ کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے تو صحابہ کے درمیان مشاجرت کی اوپر بات اٹھاتا ہے یعنی مشاجرت کا مطلب ہے صحابہ اکرام میں جو عباس میں اختلافات ہوئے ان پر بات اٹھاتا ہے جو انتفاقات میں ان پر کوئی بات نہیں اٹھاتا جو سیدنا امیر معاویہ نے حضرت علی کرم اللہ وجب کی شان میں کئی بڑی باتیں کی ہیں اس کی بارے میں کبھی ڈسکس نہیں کریں گے لیکن ایک بات جس کا کسی نے عربی سے اردو میں غلط ترجمہ کر دیا اس کی اوپر ڈسکیشن ہوتا ہے اور حضرت امیر معاویہ کا نام لینے کے بعد یعنیر ایسا تھا ایسا تھا کیونکہ وہ حضرت معاویہ کے بیٹا تھا تو اس نویت کی بات باطل نے ہمیشہ کی ہے چنانچہ باطل نے سیدنا علی 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 کا نموہ وجب پہ جو اتراز کی وہ کیا تھے ان الحکم اللہ علی اللہ اللہ کا حکم ہے علی کا حکم نہیں جو حضرت علی کے خلاف جو ایک پوری تحریک اٹھی پوری تو ان کا طریقہ تحریک کہ براہ راست قرآن پہ اتراز نہیں سکتے چنانچہ آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں براہ راست قرآن حدیث کے بارے میں بات نہیں کریں علماء کے خلاف بات کریں گے مدارس کے خلاف بات کریں گے اور وہ علماء جو دنیا سے چلے گے ان کے بارے میں حق کی بات کریں گے اور جو دنیا میں موجود ہیں ان کے بارے میں یہ صفر ہے یہ سارے غلط ہے یہ دنیا کو پاہل بنا رہی یہ دنیا کو اپنا چولن بیٹھ دیں اس نوعیت کے کلمات استعمال کرتے ہیں جس سے لوگوں کی دروں میں علماء کرام کی کوئی ساقیات کی چنانچہ جب وہ علماء سے دور ہوتے قرآن سے دور ہوتے حدیث سے دور ہوتے علماء کوئی اپنا بزنس تو نہیں کر رہے ہوتے مسجدوں میں بیٹھے ذریعی باتیں وہ قرآن و حدیثی کی بات کر رہے ہوتے تو جو لوگ قرآن کے مقابلے اللہ کی آیات کے ہماری آیات کے مقابلے میں کھڑے ہوتے چنانچہ مجھ سے کتنے ایسے نوجوان بلے ہیں پاکستان میں ہونے کے دور ہوتے ہیں اور باہر کے کتنے ایسے نوجوانوں نے عجیب اعتراضات ایسے اعتراضات قرآن کے اوپر ایسے اعتراضات حدیث کے اوپر کہ ان کو کسی بھی طریقے سے ثابت کرنا ہے کہ یہ قرآن میں جو لکھا یہ ڈبلم ایسی ہے قرآن میں جو لکھا یہ بلا وجہ کی قبری سے دیت قرآن میں جو لکھا یہ بلا وجہ کی بات ہے یہ غیصہ آج کے زمانے کی ضرورت نہیں یعنی قرآن و حدیث سے کسی طرح امت کو کٹنے کی پوشش کرتے ہیں ایک تو یہ جو براہرات کرتے ہیں ایک منوک ہے ہمارے استاد مذہب 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 طریق و اسلام صاحب دامل پردار فرماتا ہے آج کل لوگ پنچ سورہ کثرت سے پڑھتے ہیں اور یاسین کثرت سے پڑھتے ہیں اور اس کے لئے الگ شعبہ خانے والوں نے پریس والوں نے الگ سے یاسین شعب دیتی یہی یاسین قرآن سے کیوں نہیں پڑھتے ہیں یہی پنچ سورہ کی پانچ سورتیں قرآن سے کیوں نہیں پڑھتے ہیں کہ قرآن سے روشان کم ہوتا جا رہا ہے پس چھوٹے چھوٹے کتاب سے ان کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کو دیکھ کر دوسری چیزیں آتی ہیں اصل جب قرآن محض قرآن کی زیارت کر لینے سے محض قرآن کو دیج لینے سے انسان کے اندر جو محبت بیدار ہوتی ہے وہ ایسے بیدار نہیں ہو سکتے سنانچہ ہمارے اکابرین فرمات ہیں یہ ٹیپ سے موبائل سے قرآن پڑھنا جائز ہے منا نہیں ہے لیکن حق تو لیکن کوشش کیجئے کہ نسخے سے قرآن پڑھا جائز ہے ٹیپ سے پڑھنا بالکل جائز ہے موبائل سے پڑھنا بالکل جائز ہے لیکن کوشش کیجئے کہ نسخے سے پڑھیں کہ اس سے جو محبت بیدار ہوتی مویل سے بیدار اس کے عقص سے بیدار نہیں ہو سکتی تو برحالی یہ تو ایک بیسی زمنی باتی تو قرآن سے دوری کے جتنے ذرائے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جب دین ان پر بیٹھتے تھے کہتے ہیں صرف قرآن کو سمجھو اس کے علاوہ کچھ اور مت سمجھو کوئی اور قصہ سنانے کی اجازت نہیں دیتے تھے ان کا تفرد تھا لیکن وہ کہتا ہے کسی اور قصے کو سنانے کی اجازت نہیں صرف قرآن سنو مجھ سے اور قص اس کے علاوہ اور قنی بھی تو ایسے ہمارے اکابرین نے قرآن پر محنت کی ہے سید حسین عمد مدنی لحمت اللہ علیہ جب مارٹا کی جیل میں رہ کر آئے ایک زمانے تک تو تمام مشایف کا استاد اس نے کہا کہ ہم نے دنیا کی نجات کا ذریعہ صرف دو باتوں میں سمجھا پہلی چیز قرآن کے مقاطب دوسری چیز دروس قرآنی قرآن کے درس اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں ان میں ایتی ہدایت نہیں ہے جتنے قرآن میں ہدایت ہے تو یہ بہت سی چیزیں کھل رہی ہیں قرآن سے دون کرنے کے لئے اور بہت سی چیزیں کھل رہی ہیں جو قرآن سے قریب کرنے کے لئے ہیں تو سعوطی آیاتنا معاجزین قرآن سے دون کرنے کے جتنے بھی نردے جتنے بھی معمولات جتنے بھی کام ہو رہے وہ سارے کے سارے اس کے در داخل ہوتے ہیں خیر ان کے لئے عذاب ہے دردناک عذاب ہے لیکن دردناک عذاب ہے ایسا دردناک عذاب ہے جو زلت والا ہو لیکن ہمارے گاؤں دھیاتوں کے اندر ایک چیز ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ کسی کے لئے جب کوئی غلط تھام کر لیتا تھا تو اس کی سزا تجویز ہوتی تھی جو سزا تجویز ہوتی تھی تو تو مثال اس کو پورے علاقے کے سامنے مارا جائے گا پڑھائی کی جائے گی اس کو پورے علاقے کے سامنے یہ یہ کیا جائے گا تو اس میں اقت تک گلے پہ بٹھا دو یا اس کو اس کو پوڑے لگواؤ یا اس کو چھتر لگواؤ کچھ اس طریقے کی سزائیں ہوتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ بڑی ذات کا آدمی ہے تو اس سے چھوٹی ذات کے آدمی اس کی پڑھائی کرے اس کی چھوٹی ذات کا آدمی اس کو مارے کیوں یہ نمبر ایک تو مار کی تکلیف ہیں نمبر دو اس بات کی ذلت ہے یہ چھوٹری صاحب ہے اس کو چھوٹی پڑھائی کر رہا ہے یہ چھوٹری صاحب ہے اس کی پڑھائی چھوٹی پڑھائی کر رہا ہے اس کی پڑھائی اتنا ہی نہیں گھٹی ہے انسان اس سے پڑھا ہے آدمی اگر مار کھالے اپنے جیسے آدمی سے مار کھالے اپنے جیسے پہلوان سے مار کھالے تو اس کو ایسی پریشانی نہیں ہوتی لیکن وہ کسی بچے سے مار کھا لے جائے تو اس کو غصہ کر جائے یہ کیا میری ذلت ہے تو رجلن علیم کا مطلب ہے ایسا عذاب جو کہ درد ناغ بھی ہوگا اور ذلت والا کی کوئی گا اللہ تعالی ہماری ایسی ذلت تو صحیح حفاظت پرمائے چنانچہ امت مسلمہ ایک یہ امت مسلمہ ہے اور ایک اس سے پہلے امت مسلمہ بنی اسرائی جزئی ہے انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑا اور اگر ہم کتاب اللہ کو چھوڑیں گے تو اللہ تعالی ہمیں اپنے سے رزیل قوم سے پٹوائیں گے چنانچہ وہ رہے اس وقت سارے یہودی حکمران ہیں سارے یہودی حکمران ہیں ہمیں جو نظر آتے ہیں سیاسی اختلافات اور یہ سب چیلیں بڑے مفقر حضرات پر مزید یہ سیاسی اختلافات کچھ بھی نہیں ہے حضر میں بیک ہونتا پیچھ سب ایک ہیں یہ سب ایک پیچھ پر ہیں کیونکہ یہود ہیں اس کے پیچھے سب یہود ہیں اور یہود ہی ہماری سیاست کے پر سیاست کر رہے ہیں اور یہود ہمیں ایک دوائی خریدتا ہے ایک روپے کی دوائی اس میں بھی حصہ یہود ہو جاتا ہے ہم کوئی لاٹی خریدتے ہیں اس میں بھی حصہ یہود ہو جاتا ہے تو کیا مظل hope وہ ایک ایک چیز کا فیلت لگا ہے ایک ایک چیز کا rate وہ نمتے کر رہے ہیں آج آپ سب جانتے ہیں پاکستان آج اسرائیل کو کو دثلین کر لے پیٹرون سو رو پیسے نیچے پہ آ جائے گا آپ کو روپیہ کتنا اوپر چلتے گا کیوں جی یہ سب کس وجہ کیسے ہوگا ساری دنیا جنبی لیکن وہ کیسے ہوگا آپ کے سامنے صرف آپ ان کو تسلیم کریں تو یہ چیزیں ہیں چنانچہ جو کتاب اللہ ہم چھوڑے گا اس کے لئے تقلیف تو ہے لیکن تقلیف کے ساتھ ذلت بھی ہے رزوائی بھی ہے چنانچہ جو پہلے قوموں میں چھوڑا اور ہم چھوڑ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی ہے انیس سو ایسی کی بات ہے کہ مصر کے جو وزیراعظم تھے ان کا ریشیا کے اندر ایک دورہ ہوا تو ان نے کہا ہماری ریڈ بوم ہے آپ اس کو اپنے قانون کے اندر رکھیں ریڈ بوم ابھی تو اس کا نام کونسٹیٹوشن پڑ گیا پھلے ریڈ بوم تھی اور وہ کونسٹیٹوشن کا حصہ بنا کرتی تھی تو مصر کے جو صدر تھے وہ قارید دل باسی صاحب کو لیکھ کر کے وہاں پر اور ریشیا میں جا کے انہوں نے قرآن مجید کی دلاوت کی قارید دل باسی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ قارید دل باسی صاحب کو سلطری عرب لے جو پاکستان لے جو جو مسلمان قرآن سننا چاہتے ہیں رنی جو ملے جانے وہاں کون قرآن سنے گا تو جب پارلیمنٹ کے اندر قارید دل باسی صاحب نے قرآن مجید کی دلاوت کی سنت وحاق کے کا ایک رکھوں دلاوت کیا تو حالانہ جو میں نے دیکھا کہ سارے لوگ روح ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کونسٹیوشن یہ ہے تمہاری ریڈ بوک جو ہے اس کے اندر کیا ہے یعنی لال کتاب لال کتاب سے ریڈ بوک اور ریڈ بوک کے بعد آج اس کا نام کونسٹیوشن میرے والے سب کیونکہ پورسیز میں تھے تو وہ کچھ پیپرز وغیرہ کبھی لیا جاتے ہیں اس میں حوالہ دیا جاتا ہے لال کتاب یعنی رومن میں لکھا لال کتاب تو لال کتاب کا حوالہ دیا ہوتا تھا تو ہمارے کونسٹیوشن میں تو لال کتاب ہے ابھی تو اس کو نام کونسٹیوشن اور پاکستان پڑ گیا لیکن ہمارے کونسٹیوشن میں پران نہیں ہے ہمارے کونسٹیوشن میں لال کتاب ہے زیادہ بات ہے ایسا ہی ہوگا ہمارے عدالتیں اسی نظریہ پہ چلتے ہیں ہمارے معاملات محولات اسی نظریہ پہ چلتے ہیں وَيَرَ الَّذِينَ أُوتُ الْعِلْم اور پھر دوسرے لوگ جن کو ہم نے علم دیا وَيَرَ الَّذِينَ أُوتُ الْعِلْم الَّذِي أُنزِلَ عِلِكَ مِنْ رَبِّكَ ہُوَ الْحَق دیکھیں گے یا دیلتے ہیں جن کو علم دیا ہے جن کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے وہ یہ دیکھیں گے ان لوگوں کو زلیل ہوتا ہوا ان لوگوں کو زلیل ہوتا ہوا دیکھیں گے چنانچہ سمجھ گے قرآن نے واضح کر دیا جو سمجھ سکتا ہے الى صراط العزیز الحمید اس راجتے کی طرف جو کہ غالب ہے اور حمد سے یعنی قابل تعریب ہے اور حمد سے بھرپور ہے یعنی اس کے اندر انسان کے لئے فلاہی فلاہ ہے اور اس کے اندر انسان کے لئے زلت بھی زلت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم حکومتی لیول پر کچھ نہیں کر سکتے لیکن اپنے لیول پر دیکھیں کہ اپنا لگاؤ اس قرآن سے یعنی اس علم سے لگا ہے مراد اس علم ہے اور اس علم سے مراد قرآن ہے تو اپنا لگاؤ قرآن سے بنائے جس نے قرآن سے لگاؤ لگایا ہے اللہ رب العزیز نے اس کو چنکایا ہے شاہے وہ انفرادی طور پر لگاؤ لگایا ہو یا پھر کونی سطا پر اس کو کیا ہو اللہ تعالی مجاو